مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے رقب سے مولا نے فکارا مرحبا علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین وناظرین دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں آج میں بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مسئلہ کا عنوان ہے ننھے منھے چھوٹے بچے و بچیوں سے روزہ رکھوانا اور روزہ کشائی یعنی افطار کے وقت روزہ کھولنے کی شکل میں افطار پارٹی اور دعوت کا احتمام کرنا کیسا ہے دراصل آج کل ماہ رمضان میں جگہ بجگہ ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ احتمام کے ساتھ اپنے معصوم بچے و بچیوں کا روزہ رکھواتے ہیں پھر روزہ کشائی یعنی افطار کی شکل میں دعوت کا احتمام کرتے ہیں عائز و اقارب کو جمع کیا جاتا ہے لوگ بچے کے لئے کپڑے مٹھائی کھلونے وغیرہ یا دیگر سامان لے کر آتے ہیں اور دعوت میں شریک ہوتے ہیں گلی کوچے کو سجا دیا جاتا ہے عید جیسا ماحول بنا دیا جاتا ہے عائز و اقارب کا انتظار کیا جاتا ہے اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر اس کے سلسلے میں شکوے شکایت بھی کرتے ہیں اور بہت سارے منکرات و منہیات وجود میں آتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا اور ایسی دعوت میں شامل ہونا کیسا ہے دوستو بڑا اہم مسئلہ ہے آپ جواب غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شعر کیجئے تاکہ لوگ دینی حقائق سے واقف ہو سکے یہاں پر دو باتیں ہیں نمبر ایک بچوں پر نماز اور روزے کس عمر میں فرض ہوتے ہیں نمبر دو چھوٹے بچوں کے روزے رکھنے پر زور دینا اور روزہ کشائی کی شکل میں دعوت کا احتمام کرنا پہلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی پر بالغ ہونے کے بعد یاد رکھئے پہلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی پر بالغ ہونے کے بعد نماز اور روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے نہ بالغ بچے اور بچیوں پر نہ تو نماز فرض ہے اور نہ روزہ رکھنا البتہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کی تاقید کی ہے کہ جب بچہ یا بچی سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیا جائے اور دس سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح بالغ ہونے سے پہلے بھی اگر بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور روزہ سے اس کو کوئی ضرر لائق نہ ہو نقصان نہ ہوتا ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے اور دس سال عمر ہونے پر تحمل اور برداشت کے موافق روزہ رکھنے کی تاقید کرنی چاہیے تاکہ اس کی عادت بن جائے اور بالغ ہونے کے بعد اس کے لئے روزہ رکھنے میں دشواری پیش نہ آئے اور اگر نبالغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کی قضار کروانا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے اور اس سے قضاء بھی رکھوانا درست نہیں ہے کیونکہ اس کے ذمہ وہ روزہ واجب ہی نہیں تھی جب روزہ واجب نہیں ہے پہلے سے تو اب اس کو روزہ رکھ کر کے توڑ دیا جائے تو چونکہ مکلف نہیں ہے اس لئے اس کی قضاء بھی اس کے ذمہ نہیں ہے دوسری بات کہ چھوٹے بچے و بچیوں کے روزہ رکھنے پر روزہ کشائی کی شکل میں دعوت کا احتمام کرنا یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس میں شرعی اعتبار سے مختلف منکرات و مفاسد پائے جاتے ہیں اس لئے یہ رسم قابل ترک ہے نہ ایسی رسومات کا انعقاد کرنا چاہیے اور نہ ہی اس میں شرکت کرنی چاہیے والدین صرف ناموری اور شہرت کے لئے بچوں پر دباؤ ڈال کا روزہ رکھواتے ہیں روزہ کشائی کی رسم ادا کرتے ہوئے بہت ساری منکرات اور بےہودہ حرکتوں کو انجام دے دیتے ہیں جو شرعان درست نہیں ہے اب دیکھئے چھوٹا بچہ ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس سے شوق میں روزہ رکھوا دیا گیا بارہ بجے دو بجتے بجتے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے شام ہوتے ہوتے بچے کیا اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی تو باٹل تک چڑھوانے کی نوبت آتی ہے بچے کی صحت خراب ہو جاتی ہے اب تکلیف مالہ یو تاق ایسی چیز کا مکلف بنانا جس کا شریعت نے بچے کو مکلف کیا ہی نہیں ہے خامخہ والدین بچوں پر زو ڈالتے ہیں البتہ جب نابالی بچے یا بچیاں سمزدار اور روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں روزہ کی عادت ڈالنے کے لئے کبھی کبھی روزہ کی ترغیب دی جائے اتنی بات طے ہے اور حسب تحمل وہ روزہ رکھیں تاکہ بالغ ہونے تک وہ روزوں سے معنوس ہو جائیں اور روزے کے عادی بن جائیں تاکہ رمضان کا فرض روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور اس سے کوئی روزہ چھوٹنے بھی نہ پاوے بیرے کیف نننے مننے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جس میں روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے روزہ رکھوانا اور روزہ کشائی اور کے لئے افطار پارٹی کرنا شرعی اعتبار سے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے اس لئے والدین کو چاہیے کہ ایسے چیزوں سے پرہیز کریں امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ